تو دوستو ارزم بات کریں گے انجل ون کے سٹوک کے بارے میں انجل ون کے سٹوک میں نیکس ٹریڈنگ ویک کے لئے کیا سپورٹ انرجسٹرن دیکھنے کو بل سکتے ہیں اس کے بارے میں آج اسی ویڈیو میں بات کریں گے ہم اگر یہاں پر سٹوک کی بات کریں تو ہم دیکھ رہیں گے جو یہ سٹوک ہے یہ ہم کو پچھلی ایک لمبے سمیہ سے یہاں پر لگاتار کے لئے ڈاؤن ٹرینڈ میں دیکھنے کو ملا ہے ہم کو یہاں پر سٹوک میں لوگر لوگر ہائی والا پیٹرن یہاں پر دیکھنے کو ملا ہے یہاں پر سٹوک نے بیچ بیچ میں یہاں پر ریکبر کرنے کی بھی کوسس کی لیکن یہاں پر سٹوک ابھی بھی اپنے پریویس ہائی کو ایک بریک نہیں کر پایا اور ہم کو یہاں پر سٹوک میں لگاتار گرابٹ ہی دیکھنے کو ملی ہے لیکن ابھی پچھلے دو ٹرینڈنگ سیسن سے ہم کو اگر یہاں پر سٹوک میں ریکبری بھی دیکھنے کو مل لیے آج بھی ہم کو یہاں پر شٹوک میں 0.33% کی یہاں پر تیجی دیکھنے کو ملی ہے تو یہاں سے ابھی ہم شٹوک میں بات کریں یہاں سے اگر شٹوک میں یہ تیجی کنٹینیو رہتی ہے تو یہاں سے بھی اور تیجی کی کنڈیسن میں ہمارے پاس شٹوک میں 2318 کا پہلا یہاں پر ریجسٹرین دیکھنے کو ملے گا اگر شٹوک اس کو بھی یہاں بریک کرتا ہے دینی آزم کو شٹوک میں 2699 اور اگر شٹوک نے اس کو بھی یہاں بریک کیا دینی آسم کو شٹوک میں اگین ایک بڑی تیجی ایک بڑی وائنگ یہاں پر دیکھنے کو مل سکتی ہے اس کے بعد ہم کو یہاں پر شٹوک میں 2922 دینی آسم کو شٹوک میں 3200 دینی آسم کو شٹوک میں 3500 اور 3600 تک کے لیبلز بھی یہاں پر دیکھنے کو مل سکتے ہیں وہی یہاں سے اب اگر شٹوک میں گراب اٹھ آتی ہے تو یہاں سب گراب اٹھ کی کنڈیزن میں ہمارے پاس یہاں پر شٹوک میں 2189 کا پہلا یہاں پر سپورٹ دیکھنے کو ملے گا اگر شٹوک اس کو بھی یہاں پر ایک کرتا ہے دینی آسم کو شٹوک میں 20025 اور 1838 تک کے لیبلز بھی یہاں پر دیکھنے کو مل سکتے ہیں ایسے نیسٹ یہاں بھا سپورٹ تو یہ شٹوک میں کچھ امپورٹن لیبلز ہیں آپ ان پر دھیان دے سکتے ہیں باقی ویڈیو میں کوئی بائی سیل ہولڈنگ سلا نہیں ہے ویڈیو کے والے ایجوکیسنل پرپس کے لیے دھنیوا